پانچویں چیز بری صحبت ہے بری صحبت بھی بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَلَا تَمْشِمَعَ الْفَاجِرِ فَيُعَلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ فاجر کے ساتھ بد کردار انسان کے ساتھ تو چل بھی مت چلتے چلتے بھی تجھے کیا کرے گا وہ اپنے گناہ سکھا دے گا اپنے گناہ اپنی برائیاں اپنی بدکاریاں تجھ کو سکھائے گا بری صحبت مت اختیار کر تو بعض اوقات بچے نیک ہوتے ہیں اچھے مزاج کے ہوتے ہیں بعض اوقات کچھ پارے حبز کیوں بھی رہتے ہیں کالج میں جب جاتے ہیں ان کو دوست برے مل جاتے ہیں ان کے ساتھ میں میں بھی تمہارے جیسا بن سکتا کرنے کی کوشش میں وہ سب کرتا جو نہیں کرنا چاہیے سگریٹ بھی پیے گا بعض اوقات تمباگو بھی کھائے گا گھٹکا بھی کھاتا کیا ہوتا کچھ نہیں ہوتا کرتے کرتے وہ شراب بھی پیتا فلمیں بھی دیکھنے جاتا لڑکیوں کے ساتھ بھی گھومتا ڈانس بھی کرتا ان کے ساتھ پپ میں جا کے سب کرتا ہو تو بعض اوقات دوستی اگر بری ہو تو بری دوستی بھی بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو دعوت نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 4839 آپ فرماتے ہیں کہ برے جلیس کی مثال بھٹی والے لوہار کی طرح ہے اگر اس کی کالک تجھ کو نہیں لگے تو اس کا دھوان تو تجھ کو چھوے گا یعنی اگر وہاں کی جو ہے سب کالک وہاں پہ رہتی ہے گندگی نجاست یا جو بھی چیزیں رہتی ہیں اس کے دھبے تیری لباس پہ اگر نہ بھی لگیں تب بھی جو بھٹی کا دھوان ہوگا وہ تجھ کو پہنچ کے رہے گا تو ایک انسان اگر برے لوگوں کے ساتھ رہے برائیاں اس میں آئیں گی آج نہیں آئیں گی دیرے 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 آئیں گے بہت سارے نمازی نوجوان ہوتے ہیں بے نمازی دوستوں کے ساتھ رہ کے ارے جائیں گے نا اتنا بہت نمازی ہے کیا اتنا بہت تقی ہوا گیا ہم کو معلوم ہی کہ اتنا دندار ہے ایسا کر کے اس کو بے نمازی بنا دیتے ہیں ایسا کر کے اس کو کیا کرتے ہیں بے نمازی سگریٹ ارے تو سگریٹ نہیں پیا آج تک کیسا ہے دیکھوئی سگریٹ نہیں پیا مزاگ ہو گیا اس کا لا ذرا میں بھی ایک پھوک مارتا ایک سگریٹ پیتا اس کے ساتھ آدھی بنتا پھر وہ بائیں آنس سے کرنے والا بنتا سٹائل میں ایک دم کھڑے ہوگا کالیج کے گیٹ کے اوپر ہاں یوں کرے گا ایک دم شرٹین آدھا شرٹ باہر آدھا اندر سٹائل میں تو برے دوستوں کے ساتھ رہ کے وہ یہ کرتا ہے بری صحبت تو یہ نوجوانوں کو اس سے بچنا چاہیے موسیقی